اگر آپ انڈیا میں آپ ریڈمی نوٹ ٹین ایس ریڈمی نوٹ ٹین پرو اور ریڈمی نوٹ ٹین پرو میکس یوز کرتے ہو تو بھائی یہاں پر میو آئی فوٹین کے جو اپڈیٹس ہیں اینڈوئیڈ ترینگ کے ساتھ آ چکے ہیں اور اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتانے والا ہوں کہ یہ اپڈیٹ آپ کو کرنا چاہیے یا نہیں کیونکہ ان اپڈیٹس میں جو فرنٹ کیمراز ہیں فون کے وہ ڈیڈ ہو رہے ہیں کافی سارے یوزرز کے کمنٹ آ رہے ہیں یہاں پر ہمارے فون کا کیمرہ ڈیڈ ہو گیا یا ہم کریں یا نہ کریں تو پھر یہ ویڈیو لاستک کا ضرور دیکھئے اس ویڈیو میں میں آپ کے سارے ہی ڈوٹس کلیر کر دوں گا کہ بھائی یہ اپڈیٹ جو میو آئی فوٹین اور انڈوئیڈ ترین کے یہاں پر انڈیا میں ریڈمی نوٹ ٹین پرو اور میکس ریڈمی نوٹ ٹین گائز اگر یہاں پر میں بات کروں بھائی فرینڈ کیمرے کی یا پھر میو آئی فوٹین کا جو اپڈیٹ انڈیا میں آیا ہے ابھی آپ دیکھو گے یہ ریڈمی نوٹ ٹین ایس ہے اس میں جو اپڈیٹ یہاں پر شیل رہا ہے وہ فوٹین پوئنٹ زیرو پوئنٹ ٹو پوئنٹ زیرو ہے اور یہ جو اپڈیٹ ہے وہ انڈوئیڈ ترین کے ساتھ یہاں پر دیکھنے کو ملا ہے اپڈیٹ کافی بیٹر ہے کافی زیادہ اپٹمائیڈیشنز ہیں اور یہاں پر جو لیگنگ اور ہنگنگ کی سٹیک کی جو ایکٹیویٹی تھی وہ شاومی نے یہاں پر اٹلیسٹ فکس کر دی ہے فون کی پوفیمنس کافی بیٹر یہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہے لیکن یار بہت سارے کمنٹ سے یہاں پر آ رہے ہیں کہ ہمارے فون کا جو کیمرہ ہے وہ ڈیٹ ہو چکا اگر میں اپنے فون کی بات کروں تو ہمارے فون میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے ابھی ویڈیو کے آگے ساری چیزیں بتائیں گے کہ یہ اپ ڈیٹ آپ کو کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے یا پھر آپ کے فون کا جو فرینڈ کیمرہ ہے وہ بھی ڈیٹ ہو جائے گا اس اپ ڈیٹ کو کرنے کے بعد سارے ہی ڈاؤٹس کلیر ہوں گے اس لئے ویڈیو پورا دیکھئے تو اگر میں ریڈیوی نوٹ 10S کی بات کروں تو بھائی یہ اپ ڈیٹ مجھے کافی اچھا لگا اور اس اپ ڈیٹ میں آپ کو بہت بڑے بڑے چینجز بھی ملتے ہیں پلس کافی سارے اپٹمائیزشن بھی ملتے ہیں اس پر میں نے کافی سارے ویڈیوز یہاں پر create کر رکھے ہیں جس میں full feature review بھی ہے gaming test بھی ہے اور کچھ test جو ہے وہ یہاں پر رہ گئے ہیں کیونکہ ابھی ہم اس کو جو آپ فون کو test کر رہے ہیں اس کے بعد یہاں پر سارے ہی جو ڈیٹیل ہے وہ دیکھنے کو ملے گی اگر میں اس اپ ڈیٹ کی بات کروں اگر آپ یہاں پر ریڈی بی نوٹ ٹین بھی یوز کرتے ہیں تو اس میں بھی یہ چیز لاغو ہوتی ہے کیونکہ وہاں پر بھی میو آئی فوٹین آ چکا ہے تو اگر میں اس فون کی بات کروں تو اس میں اگر میں front camera کی ہے پھر back camera کی بات کروں تبھی آپ یہ دیکھو گے back camera تو صحیح سے کام کر رہا ہے even یہاں پر جو front camera ہے وہ بھی صحیح سے کام کر رہا آپ دیکھ سکتے ہو کوئی بیشو یا کوئی بھی error نہیں ہے بہت اچھے طریقے سے perfectly یہ camera بھی یہاں پر کام کر رہا ہے تو اس update میں یہاں پر ایسا کوئی بھی ایشو نہیں ہے ریڈی بی نوٹ ٹین ایس کے اندر جس سے بھائی یہاں پر یہ بولا جائے کہ یہ جو update ہے وہ بیکار ہے اور اس update میں جو front camera ہے وہ dead وغیرہ ہو رہا ہے میرے فون میں ایسی کوئی بھی activity دیکھنے کو نہیں ملی even اگر میں اپنے مطلب چینل کی بات کروں تو ریڈی بی نوٹ ٹین ایس سے لیڈیڈ مجھے کوئی بھی شکایت ابھی تک دیکھنے کو نہیں ملی حالانکہ کچھ users بول رہے ہیں کہ ہمیں update کرنا چاہیے نہیں definitely میں بھی recommend کروں گا یہ update آپ کر لو کافی اچھا update ہے اس میں کوئی risk نہیں ہے لیکن آپ کس طریقے سے کرتے ہو اس چیز پر depend کرتا ہے TWRP بغیرہ سے کرتے ہو تو تھوڑا بہت risk رہتا ہے لیکن اگر آپ phone update یا پھر phone کے update سے ہی update کرتے ہو تو کوئی بھی risk یہاں پر دیکھنے کو نہیں ملتا easily update آیا ہے آرام سے اس کو flash یہاں پر کر سکتے ہو ابھی میں یہاں پر بات کروں ریڈی بی note 10 pro اور max کی تو بھائی اس میں کافی بڑے بڑے چینجز بھی دیکھنے کو ملتے ہیں لیکن اس update میں بہت سارے ایسی چیزیں بھی ہیں جو کہ یہاں پر یہ update کو مطلب کچھ اس طریقے سے بنا دیتی ہیں کہ بہت سارے لوگ ڈر گئے ہیں کہ ہم یہ update کریں گے تو ہمارا friend camera کہیں dead تو نہیں ہو جائے گا یا ہمارا جو motherboard ہے وہ کہیں crash تو نہیں ہو جائے گا حالانکہ ریڈی بی note 10 pro اور max کے ساتھ بہت سارے ایسی activity ہو چکی ہے ایوین اگر میں اپنے phone کی بات کروں تو بھائی میرے phone کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے جو کہ میں آپ کو ویڈیو میں آگر شیئر کرنے والا ہوں یہاں پر ابھی یہ جو update آیا ہے 14.0.1.0 جو کہ میو آئی 14 اور android 13 based update ہے ریڈی بی note 10 pro اور max میں یہ بھی android 13 کے ساتھ یہاں پر دیکھنے کو ملتا ہے اگر آپ کے phone میں یہ update نہیں آیا تو اس پر آپ manual flash بھی کر سکتے ہو ویڈیو میں نے بنا رکھا ہے چینل پر چیک آؤٹ کر سکتے ہو تو یہ update مجھے کافی better لگا according to جتنے بھی previous update میو آئی 13 کے ہاں پر آ رہی تھی یہ بہت smooth update ہے اس میں جو phone کی performance ہے وہ کافی زیادہ شاومی نیا پر optimize کی ہے چاہے میں کسی phone کی بات کروں Redmi note 10 pro, max, Redmi note 10, Redmi note 10s کی بات کروں تو ان میں جو performance ہے وہ کافی زیادہ top notch مجھے دیکھنے کو لگی ہے لیکن اگر میں اس کے friend camera کی بات کروں تو بھائی اس میں بہت بڑے بڑے یہاں پر بدلاف شاومی نے کیا ہے phone dead بھی ہو رہے ہیں phone hang بھی کر رہے ہیں camera بھی یہاں پر dead ہو رہے ہیں اگر میں یہاں پر اپنے phone کی بات کروں تو بھائی میرا جو phone کا camera ہے وہ بھائی یہاں پر dead ہو چکا ہے ابھی میں نے دوکہ یہاں پر friend shift کر دیا تو یہ کام ہی نہیں کر رہا ہے مطلب ہم میں یہاں پر کچھ بھی کروں یا capture کروں کچھ بھی کروں یہ phone بلکل lag ہو جاتا ہے hang ہو جاتا ہے تو یہاں پر یہ چیز جو بلکل کام نہیں کر رہی اب دوبارہ سے open کروں گا تو back camera تو پھر سے open ہو جائے گا یہ اس طریقے ساتھ دیکھ سکتے ہو back camera میرا چل رہا ہے کوئی بھی issue اگرہ کوئی بھی error نہیں ہے لیکن اگر میں friend پر پھر سے shift کروں گا تو یہ بھی camera یہاں سے جا چکا ہے یہ کیسے گیا اس کے ساتھ کیا ہوا تو بھائی اگر میں بات کروں previous update کی اس سے پہلے ہم 13.0.11.0 اے پھر 10.0 کا جو update use کر رہے تھے وہاں پر میرا camera چلا گیا میں نے update کیا دوبارہ سے میں نے اپنے phone میں check کیا تو بھائی میرا friend camera کام نہیں کر رہا تھا that totally ہو چکا تھا لیکن بہت سارے users بولنا ہے کہ بھائی ہم MIUI 14 کا update کریں یا نہ کریں ہمارے phone کے camera dad تو نہیں ہوگا تو بھائی surety میں بالکل نہیں لینے والا یہاں پر کیونکہ یہ Xiaomi کی جو phones ہیں Redmi Note 10 Pro اور Max ان کے ساتھ بہت ساری ایسی happening ہوئی ہے جس میں بہت ساری چیزیں یہاں پر جا چکی ہیں کیونکہ یہ experimental devices کو بول سکتے ہو اس پر Xiaomi experiments وغیرہ اپنے کرتے رہتا ہے اس لئے چیزیں خراب کر دیتا ہے بہت سارے users کے جو ہے وہ یہاں پر motherboard چلے گئے ہیں motherboard بھی خراب ہو چکے ہیں جس میں phone بغیرہ پورا dead ہو گیا تھا تو کچھ کے تو صحیح ہو گئے کچھ کے یہاں پر صحیح نہیں ہوئے جن میں بولا کہ بھائی اتنے 12000-15000 کا خرچہ ہے تو ایسا ان کے ساتھ ہوا اگر میں بتاؤں کہ بھائی MIUI 14 آپ کر لو friend camera dead نہیں ہوگا تو میں بالکل بھی surety اس کی نہیں لے رہا ہوں اور میں آپ کو recommend بھی نہیں کروں گا حالانکہ ایسا نہیں ہے کیونکہ بہت سارے users نے اس کو update کیا ہے سب کے camera صحیح کام کر رہا ہے لیکن 1% ایسا بھی ہو سکتا کہ camera جا بھی سکتا ہے کیونکہ کسی کا MIUI 13 میں چلا گیا کسی کا MIUI 14 میں چلا جائے تو اس کی کوئی بھی surety نہیں ہے کہ یہ چیز کام کرے گی اپنے بات کروں تو بھائی میرا بھی friend camera یہاں پر dad ہو چکا ہے تو اس کے لیے میں بھائی کسی کو blame نہیں کر رہا کسی کو recommend نہیں کر رہا Xiaomi کو ہی blame کروں گا کیونکہ Xiaomi نہیں ایسا کر رہا ہے ایسے ہمارے خون میں update جو وہ دے دیئے ہیں کچھ کے update file ہیں جو camera dad ہو جا رہا ہے کبھی motherboard dad ہو جا رہا ہے اور بہت ساری problems سے یہاں پر ہو رہی ہیں اگر آپ update کرنا چاہتے ہو تو اپنے risk پر کرو کوئی issue نہیں ہے لیکن یہاں پر بھائی میں recommend نہیں کر رہا کہ update آپ کرو اگر آپ کا friend camera صحیح چل رہا ہے اور آپ کا phone صحیح چل رہا ہے تو آپ update مت کرو update سے ہو سکتا ہے کہ camera بھی چلا جائے کوئی بھی issue نہیں نہیں بھی جا سکتا ہے ایک پرچنٹ جا بھی سکتا ہے تو آپ سن سکتے ہو کہ کس طریقے سے آپ کو یہاں پر کیا کر رہا ہے Redmi Note 10S کی surety یہ ہے کہ اس میں ایسی کوئی بھی happening activity نہیں ہے جس سے میں بتاؤں کہ بھائی اس کا friend camera بغیرہ dad ہو رہا ہے تو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہو کچھ اس طریقے سے یہ چیزے جو دونوں کام کر رہی ہیں آپ آرام سے لگتا ہے update کرنا تو کر لو Redmi Note 10S کی تو میں surety لے رہا ہوں 100% آپ آرام سے کر لو کوئی issue نہیں ہے Redmi Note 10 Pro کی کوئی surety میں نہیں لے رہا کیونکہ یہ تو بھائیہ اس کا تو کچھ بول نہیں سکتے camera چل رہا ہے تو چل رہا ہے نہیں تو یہ جواب ہی سکتا ہے so guys video اچھا لگا تو like کریں اپنے fans کو share کریں بھائی channel پہ در پہلی بار تو اس کو ضرور subscribe کر لیں ملتا ہوں next video میں thanks to watching i see you in the next one